بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وافیر سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کو مپیٹسی کی میڈیسین نکل کی ریا اگزالیکہ کے بارے میں انفرمیشن دوں گا اس میڈیسین کو ہم کونکونٹسی ڈیز میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس ڈیزی سے لیٹر ہمارے جسے میں کونکونٹسی کمپلیکیشن سائنو سیمٹرم حصوص ہوتے ہیں تو اس میڈیسین کو ہم استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تمام انفرمیشن میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انتقلاب میں دیکھیں میں ہوں ڈاکٹر عمر اور آپ کو اپنے چینل ہومیو ٹیک میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو اگر کسی کے بلڈ میں فاس فورس کی مقدار زیادہ ہے اس کو ہائپو فاسفورٹیمیا ہے یا پھر اگر کسی کو نیو بونز کو بچہ ہے اس کو جو نیو بونز کی فارمیشن ہو رہی ہے یا اس کے ساتھ اگر کسی کے جو رینر سٹون ہے اس کو بار بار جو ہے نا وہ بننے کی تنڈینسی جو ہے نا وہ پیشن میں دیکھی جاتی ہے تو یہ میڈیسین بہت ہی اچھا برا کرتی ہے کلکیریا اوزالی کا یہ ایک ویٹامن ڈی کا سپلیمنٹ ہے اور اس کو استعمال کرنے سے اگر کسی کو بار بار جو دیکھنے میں آتا ہے اس کے ساتھ اگر کسی کو بلڈ میں فاس فورس کی مقدار جو ہے نا وہ زیادہ ہے یعنی اس کو ہائپو فاسفورٹیمیا ہے یا پھر اگر کسی کو ایک جسم میں ایک ٹیومر کی گروتھ ہے ملینٹ جو ہے نا وہ ٹیومر ہے اور اس ٹیومر کی گروتھ کی وجہ سے اس کو ایک شتید پین کا سمٹم جو ہے نا وہ دیکھنے میں آتا ہے تو یہ میڈیسن بہت ہی اچھا بار کرتی ہے یہ جو بونز ہوتی ہے اس کی فارمیشن کو بھی بہت اچھی تریقے سے امپروو کرے گی اور اس کے ساتھ اگر کسی کے بلڈ میں فاس فورس کی مقدار جو ہے نا وہ ہائپو فاس فورٹیمی ہے کم میں تو اس کو بھی امپروو کریں گے اس کے ساتھ اگر کسی کو رینل سٹورم کا بار بار اسیو جو ہے نا وہ دیکھنے میں آ رہا ہے بار بار جو اینا ان کے گروتے میں پتھری کی شکایت جو اینا وہ دیکھنے میں آتی ہے تو اس اتمام کیسز میں یہ میڈیسن بہت اچھا بار کرتی ہے میڈیسن کلکیریہ اگزیلی کا یہ بہت ہی اچھا بار کرتی ہے ایسے پیشنٹ میں جت کو جو بار بار رینل میں جو اینا ایک سٹون کا ایشو جو اینا وہ دیکھنے میں آتا ہے یعنی جب بھی وہ پیشنٹ میڈیسن استعمال کرتا ہے اس کو جو سٹون ہے وہ نکل جاتی ہے لیکن اس کے بعد دوبارہ جو ہے نا ایک سٹینل میں سٹون جو ہے نا وہ دیکھنے میں آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی پیشنٹ میں جو ہے نا خون بلڈ میں فاسفورس کی مقدار جو ہے نا وہ کام ہے یعنی اس کو ہائپو فاسفیٹیمی ہے تو ایسے کیس میں یہ میڈیسن بہت ہی اچھا فرک کرتی ہے اور اس کے ساتھ اگر کسی کی جو بونز ہیں وہ فریکچر ہو گئی ہیں اور اس کے ساتھ انس کو جو ہے نا ایک وٹمنٹی کا سپلیمنٹ آکھ میں رکمنٹ کی ہے تو ایسے کیس میں یہ میڈیسن جو ہے نا وہ بہت ہی اچھا فر کرتی ہے اور اس کے ساتھ دوستو یہ میڈیسن خاص طور پر اگر کسی کے جسم میں جو ہے نا ایک ملینٹ ٹیومر ہے تو اس ٹیومر کی وجہ سے پیشنٹ کے جو اس جگہ پہ ایک بین کا سیمٹر جو ہے نا وہ دیکھنے میں آ رہا ہے تو یہ ایسے کیس میں یہ ملتی ہے کلکیر یا اگزالی کا ہے تو یہ اس میڈسن کو استعمال کرنے سے ہمارے جسم کا یہ ایک کھی کا سپلیمنٹ ہے اور اس کو استعمال کرنے سے جو belt bom کی فارمیشن کا سیمٹر میں وہ ختم ہوگا اس کے ساتھ ہودے کسی کو فارمیشن کا سیمٹر میں وہ ختم ہوگا اگر کسی کے ایک نیم پونس کی فارمیشن ہے وہ حچی طریقے hi 씨 ہو جائے گی اور اس کے ساتھ اگر کسی کو جو geriat ning fastfors کا لیول کم ہے تو اس کو بھی اپروو کرے گی جس کے ساتھ جس سے مختلف کنڈیشن جو بچ جاتا ہے تو یہ بہت ہی اچھا دیکھنے سے جو پیشن ہے اس کو وٹم اٹی کی کرنے کے پورا کرے گی اور اس کے ساتھ جو پیشنٹ کی آرثریٹس کا ایشو ہے آسٹیو پروسس کا ایشو ہے اور اس کے ساتھ جو ایک بلڈ میں فاس فورس کا لیول کامنا ہے تو ایسے تمام کیسے میں یہ میڈسرم بہت اچھا ہے کرتا ہوں کہ ہمیں بہت تھے کہ میڈسرم کلکیریا اگزالیکا ہے اس میڈسرم بہم استعمال کرنے سے کون کون سی ڈزیز میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس ڈزیز سے لیٹر ہمارے جسم میں کون کون سی سائنوں سے محسوس ہوتے ہیں تو اس میڈسرم بہم استعمال کر سکتے ہیں کلکیریا اگزالیکا یہ ایک بہت ہی اچھا مٹیمنٹی کا سپلیمنٹ ہے اور اس سپلیمنٹ کو سب سے پہلے اگر ہمارے جسم میں جو ہےنا ہمارے بلڈ میں فاس فورس کا لیول جو ہےنا وہ کم ہے یعنی اس کو ہائپو فاس فٹیمی ہے تو اس کنڈیشن میں یہ میڈیسن بہت ہی اچھا فرق کرتی ہے تو یہ ایک ہائپو فاس فٹیمی ہے ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں جو بھٹی ہوتی ہے جو اس کے مسئل ہوتے ہیں وہ دن جو ہےنا وہ کمزور جو ہےنا وہ ہوتے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم کو جو ہےنا ایک ایک مائن میں جو ہےنا ایک جٹ کے سیزرز لیک جٹ کے جو ہےنا اس کے ساتھ بھی پیشنٹ کو ایک ریسپاری اٹری ریسیو بھی دیکھنے میں آتا ہے سفورکیشن کام کرنمکات کامی کیرج men تو پیشنٹوں کو ش этих حیبوفاس 남وم کی سواند کJacob ہوتی ہے تو یہ ایک ہائپوف آسفیٹی میں کی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ ایک کنگیشن جو ہےنا چستوالے رسجن میں وہ دیکھنے میں آتی ہے مسل جو ہےنا پیشنٹ کے کمزور ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس کو ایک ریسپیرٹری اسیو جو ہےنا وہ بھی دیکھنے میں آتا ہے اور اس کے ساتھ کبھی کبھار تو مائنڈ میں چٹکن مانتوانا وہ دیکھنے میں آتا ہے یا کرونک کنڈیشن میں جو ایک بار پیشن کبھی کھومنے کی حال جسم میں مختلف عذاب جوتے ہیں دیومیس میں جانا ایک سمارٹ موٹرک پین ہلکی پین جوہنا وہ دیکھنے میں آتی ہے تو یہ تمام کیسے میں جس میں جو بونز ہوتی ہیں وہ فیک ہوتی ہیں اور بونز میں جوہنا حوال کر کے پوسٹ جوہنا وہ بن جاتے ہیں اور اس کے ساتھ پیشنٹ جو مرڈی ہے وہ بہت ہی کمزور اور فزیق جوہنا وہ پیشنٹ رکھتا ہے ایسے کیس میں یہ میڈیسنل بہت ہی اچھا بڑا کرتی ہے اور دوستو اس کے بعد یہ میڈیسنل کینسر کے کیس میں بھی یہ میڈیسنل بہت ہی اچھا بڑا کرتی ہے اور خاص طور پر ایسی سٹیج میں جس میں جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو جسم کے کسی عذاب پر جوہنا وہ پیومر کی گروت جوہنا وہ ہوگی ہو اور اس پیومر کی گروت کی وجہ سے جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو جوہنا ایک پین جوہنا وہ بلکہ پین جوہنا وہ دیکھنے میں آتی ہے اور اس پین کے ساتھ پیشنٹ بہت زیادہ جوہنا سینل سٹیپ ہوتا ہے تو ایسے کیس میں جس میں جو ہمارے جسم میں اگر کسی کو ٹیومر کی گروت ہوگی ہے اور ٹیومر کی گروت کی وجہ سے جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو ایک سماز بوٹی جوہنا ایک ٹینڈرنیس جوہنا اس جگہ پر دیکھنے میں آتی ہے تو ایسے کیس میں بھی یہ میڈیسن بہت ہی اچھا بڑا کرتی ہے اور دوستو اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہ میڈیسن خاص طور پر رینل سٹون نے یہ میڈیسن بہت ہی اچھا بڑا کرتی ہے اور اس کے ساتھ اگر کسی کو یو ٹی ای کا مسئلہ ہو یعنی یونی ٹریک انفیکشن پر ایشو دیکھنے میں آتا ہوں تو ایسے کیس میں بھی یہ میڈیسن بہت ہی اچھا بڑا کرتی ہے یعنی ایسے پیشنٹ جن کو رینل سٹون جوہنا وہ بار بار جوہنا وہ ایشو دیکھنے میں آتا ہوں یعنی جب بھی پیشنٹ کوئی میڈیسن استعمال کرتا ہوں تو اس کو رینل سٹون جوہنا وہ ٹھیک ہو جاتے ہو لیکن اس کی فارمیشن جوہنا وہ دوبارہ جوہنا وہ دیکھنے میں آتی ہو اور اس کے ساتھ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو جو انفیکشن کا ایشو جوہنا وہ دیکھنے میں آتا ہوں تو ایسے کیس میں بھی یہ میڈیسن جوہنا وہ اچھا بڑا کرتی ہے تو یہ دوستو یہ وٹمان ڈی کا سپلیمنٹ ہے اور اس کو استعمال کرنے سے مارے جسے میں وٹمان ڈی جو ضرور تھا اس کو پوری ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ مارے جسم کی جو مختلف قسم کی جو حالت ہوتی ہے اس کو یہ بہت اچھی طریقے سے بینہ کے سائٹ فیکٹر جو ہنا وہ کیور کرتی ہے تو دوستو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں بیپیتھگی میڈیسن کلکیلیا اگزالی کا اسے ہم کون کونسی ڈزیز میں استعمال کر سکتے ہیں کوچدم پوسخے کیا اسے کیسے میں بھی یہ میڈیسن، بہت اچھا�� کرتے ہیں اور اس کو ہم دیکھیں تو اسے آرت겨یس کییسے میں بھی یہ میڈیسن بہت اچھا ہر کرتے تھے اور دوستو سکے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ میڈیسن خاص طور پر کسی کو ایشو اسکنے کا ایشو دیکھنے میں آتا ہے اور اس کے ساتھ اگر کسی کو جسم میں جو اے نا اکیم پیومر کی غرو característ ہو گیا تو اسے کیسے میں بھی یہ میڈیسن بہت اچھا دیکھتے ہیں کوئی پہتے کی مجھ سے کل کیا گزالی کا اسے ہم کون سی طاقت میں استعمال کریں کہ یہ بہت اچھا حصہ دیتی ہے دوستو ہمیں پہتے کی مجھ سے کل کیا گزالی کا اسے ہم سکس ایکس میں جو ہیں نا وہ ٹیچوریشن ٹیبلیٹس ہوتی ہیں سکس ایکس ڈراب میں جو ہیں نا وہ صبح تپیرشاہ ٹھری ٹھری ڈراب جو ہیں نا وہ خانہ خانہ کے ایک رہے ہیں پہلے جو آنا وہ استعمال کریں تو یہ وٹمان ڈیر کی کمی ہمارے جسم میں بہت اچھا دیتی ہے اور اس کے ساتھ ہمارے جسم کے مختلف قسم کیا جو دھرتوں کا سیٹم ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر کسی کو جو ایک ہائیپو فاسفر ٹیمیا کا ایشو دیکھنے میں آتا ہے یا پھر اگر کسی کو ریلن سٹوم بار بار جو ایک ریکرن ایشو دیکھنے میں آتا ہے تو اسے تمام کیسے میں ہمیں بہت اچھا ہوتا کرتے ہیں اور جب آپ کو یہ ویڈیو پساتھ آئی ہوگی ویڈیو سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں اور بیل لائک اللہ آج بند پاہیں تھینکیو اللہ حافظ